آج میں نے ویسی مجلس نہیں پڑھی ہے صرف تیار کیا ہے آپ کو کل سے آپ سنیں گے لیکن آج ایک نئی چیز پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں اگر آپ سننے کی اجازت دیں ایک چیز دیتا جا رہا ہوں اگر چیز اچھی لگے تو دعا دے دینا واقعا اسی کتاب کی روشنی میں چیز دے رہا ہوں سننا چاہتے ہیں نا تو اس کے بعد مجلس ختم کر رہا ہوں سلوات پردے برمہ ہمت جہاں تک میری آواز جاری سنیں آیت اللہ العظمہ آقا سستانی کون ہے بھولیے مرجے مشتہید مرجے تقلیل آیت اللہ العظمہ آقا وحید خراسانی آیت اللہ العظمہ آقا خامنائی آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی وحید خراسانی سعید الحکیم یہ مراجع بہت ہیں یہ سلسلہ سلسلہ آیت اللہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ آیت اللہ امام الوصول عبو الخاسم خوئی آیت اللہ محسن الحکیم ان سب کے استاد آیت اللہ مرزا نائنی اور آیت اللہ خوئی عبو الخاسم خوئی جتنے یہ مشتہدین ہیں اس وقت اس وقت جتنے مشتہدین ہیں آپ جن کی بھی تقلید کرتے ہیں ان سب کے استاد ہیں کون آیت خوئی زیادہ تر اکثریت کے کسی کے استاد آگا امام خمینی بھی ہیں جتنے مراجع اس وقت ہیں لیکن آگا خوئی آگا خمینی سے پہلے آیت اللہ العظمہ آگا برو جردی نام سنائے کیا اب جو جانتے ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں درہا تو بات میں لطف آئے گا اور جنہوں نے پہلی بار سنا ہے برو جردی آیت اللہ العظمہ آگا برو جردی برو جرد کے آیت اللہ خمینی خمین کے سستانی سستان کے آگا خوئی خوک کے رہنے والے ہے نا آپ آزمی ہیں یہ جان پوری ہیں الگ الگ آیت اللہ العظمہ برو جردی جلیل القدر مرجع تقلید شیعان دیکھیں مسئلہ حل کر رہا ہوں میں پہلی مجلس میں پڑھتا نہیں آپ پڑھاتے ہیں تو میں پڑھتا ہوں مجلس آج میں نے پڑھی نہیں ہے تیار کرنا ہوں آپ کو اس کو کچھ بھی سمجھئے آپ آیت اللہ آج کے جو مسئلہ جڑ رہا ہے اس کو میں حل کرنا چاہتا ہوں یوٹیوب پر بات جائے گی آپ بھی ان کو بتائیے جو نہیں ہیں انداز غدیر یہی تو ہے کہ جو ہیں وہ سنیں جو نہیں ہیں ان تک پہنچائیں یہی تو علی کی ولایت کی خوبی ہے آیت اللہ العثمہ آگا برو جردی آپ سب نے قم کی حرم معصومہ کی زہرت کی قریب قریب ایران گئے نا تو آپ نے بی بی کی جب زہرت کی معصوم قم سلام اللہ علیہ کی قم میں تو پیچھے ہی ان کا قبر مبارک ہے کس کی آگا برو جردی کی وہی فوٹو بھی ہے تصویر بھی ہے حرم معصومہ میں قم میں آپ تھوڑا جائے پیچھے مسجد آزم درست گفتم آگا ادھر ہی وہ انہی کی بنائی ہوئی ہے آیت اللہ العثمہ جیسے اپنے زمانے میں آیت اللہ خمینی جیسے اپنے زمانے میں آغای خوی ایسے اپنے زمانے میں بے مثال آیت اللہ العثمہ آغای برو جردی جلیل القدر اُس زمانے کے سارے مجتہدین ان کا ریسپیکٹ اور احترام کرتے ہیں پوری تقریر میری آپ کے ذہن میں ہے کہ اگر شکم میں حرام ہے لقمہ حرام غزہ حرام تو کئی نہ کئی ایسی حرکت کرے گا جس سے توہین امام توہین نبی توہین نبوت توہین اعزاداری شعار الہی کی توہین احاند یہ سب اپنی جگہ ہے آیت اللہ العثمہ آغای برو جردی آج بھی آپ جائیے میں نے تو دیکھا ہے علماء نے دیکھا ہے مولانا نے دیکھا ہے ہمارے جو مراجعین ہیں باقیدہ ان کی جو دفتر ہوتے ہیں آپ ملے جاتے ہیں نجف میں ایران میں مشتہدین سے تو ان کی جو دفاتر ہیں نا دفتر جہاں وہ بیٹھتے ہیں آتے ہیں ملتے ہیں علماء آتے ہیں آپ کی چائے سے پذیرائی ہوتی ہے تو ہر ولادت میں وہاں کیا ہوتا ہے میلاد ہر ولادت اہل بیت میں مراجعین کی دفتر میں جرشن میلاد اور ہر شہادت میں کیا ہوتی ہے مجلیس ہر مر جا کے آج تک یہ زلزلہ ہے جملہ کہہ رہا ہوں میں ارے نادانو مشتہد مشتہد ہی نہیں بنتا جب تک اس کے پاس ولایت علی نہ ہو وہ مشتہد مشتہد ہی نہیں بنتا جب تک اس کے پاس ازاداری حسین نہ ہو محبت اہل بیت نہ ہو آیت اللہ العظم آقا برو جردی ایک ایسی چیز دے رہا ہوں جو میں نے پیتیس سال میں یقیناً کئی ادھر ادھر بھی نہیں پڑی ہے آپ دیکھئے کیا عظمت ہے اہل بیت کی آج میں مسئلہ حل کرنی کوش کر رہا حل ہو گیا تو سبان اللہ نئے حل ہوا تو آپ کے سامنے حالات ہیں آیت اللہ العظم آقا برو جردی مجلس ان کے دفتر میں ان کے گھر میں مجلس ہو رہی اور مجلس میں کوئی عام پبلک نہیں رہتی عوام الناس نہیں ہوتے کم زیادہ تر کون ہوتے ہیں سب علماء سب علماء بڑے بڑے علماء علماء سقہ مشتہد لائن سقہتار سے یعنی علماء ہی علماء ایک مرجع کے یہاں مجلس ہو بڑے بڑے علماء اس مجلس میں بیٹھتے ہیں آج بھی لائن سقہتار سے بڑی بڑی ڈگری والے ہیں علماء حجت الاسلام سقہت الاسلام یا اور بھی مشتہدین ایک حال میں سر علماء بیٹھے ہیں مجلس ہو رہی اور دوسرے حصے میں کون بیٹھے ہیں آیت اللہ العظم آقا برو جردی بولیے ملی سننا نہیں سمجھنا ہے برو جردی روز سن رہے ہیں آج آج سنیے نہیں سمجھئے مجلس میں آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں ہر جگہ ایک شخص نے بس میں نے ملیس ختم کی آپ بہت محضوظ ہوں گے اور آپ کا مسئلہ حل ہوگا ایک شخص نے مثلاً اس مجلس میں آپ کہتے ہیں نا برائے سلامتی امام زمان رکیے کیا کہتے ہیں برائے سلامتی کیا سلوات ہوتی ہے نا برائے سلامتی مراجع برائے سلامتی آزادار برائے سلامتی مومنین کچھ کہہ رہا ہوں میں اسی کتاب کی روشنی میں جو حضی علمی اقوم سازمان تبلیغات اسلامی حضی علمی اقوم کی کتاب ہے یہ سوچئے کہ آیت اللہ العظمہ آغاہ برو جردی کے یہاں مجلس ہو رہی اور کسی نے یہ کہہ دیا مثلاً کیسے میں نے یہ کہہ دیا کہ تمام مومنین کی سلامتی کے لیے ہے نا باواز بلند لیکن میں کہہ تمام مومنین کی سلامتی کے لیے اور ایک ایسا بے دین منافق لا مذہب اس کی سلامتی کے لیے میں کیا پڑھ رہا ہوں سرمت علیہ آپ کی سلامتی کے لیے کہوں سلوات تو بات سمجھنے اہل ایمان ہے اہل ویت والے ہیں مومن ہے مسلمان ہے سوچئے ان کی سلامتی کے لیے کیا مقصد آپ سمجھئے تو صحیح اب میں یہ کہوں کہ تمام مومنین کی سلامتی کے لیے اور آغای سستانی اور آغای خامنائی کی سلامتی کے لیے تو آپ کی نگاہ میں تو صحیح ہے لیکن پھر بھی کچھ فرق ہے نہیں وہ نائب ایمان مشتہید میں کیا پڑھ رہا ہوں آپ سنیئے بڑا میسیج دے رہا ہوں میں اس کتاب کی روشنی میں اب آس سمجھ میں آگئے آپ کے یعنی یہ مسئلہ یہ ہے کہ بھئی جو آپ سلامتی کے لیے کہہ رہے ہیں تو انہی کی سلامتی کہی ہے جو ایک لیول کے ہیں کاش مجمع سمجھ لے ایک شٹیٹس کے ہیں ایک لیول کے ہیں ایک ردبے کے ہیں آیت اللہ العظمہ آغاہ برو جردی نائب ایمام فقی صاحب توزل مسائل دنیا میں ان کے مقلد مرجع تقلید آج کے مراجع آغاہ خوئی اور خمینی ان کا احترام کرتے ہیں ایک مرتبہ اسی مجلس میں آغاہ برو جردی بیٹھے ہیں اور ایک شخص نے بیٹے بیٹے کہا برائے سلامتی امام زمانہ اور برائے سلامتی آیت اللہ برو جردی سلوات سنیے جیسے ہی کا سلوات لوگوں نے سلوات پڑھ دی لکھنے والے لکھتے کہ آغاہ برو جردی اپنے عصا کو لے کر عالم جلال میں اٹھے اور وہاں سے اٹھ کر یہاں آئے اور کہا کون ہے جس نے ایسی سلوات بھیجی کہ امام زمانہ اور آغاہ برو جردی کی سلامتی کے لئے میں کچھ کہہ رہا ہوں اس کو یہاں سے باہر نکالے میں نے مسئلہ حل کر دیا اس کو یہاں سے باہر نکالے لوگوں نے کہا آغا کہا کہا کہاں امام زمانہ اور کہا میں امام زمانہ میں امام زمانہ کے صدقے میں ہوں سلامت پردے پر محمد یہ ہے وہ واقع مسئلہ حل ہوا کی نہیں یعنی ویشی مجلس نہیں پڑی ہے لیکن جو حالات چڑھ رہے ہیں کیا لکھا ہے آخر میں اس کا جملہ کیا ہے ان مردرہ بیرون کنید وہ دوبارہ پہ خانے رائش نہ دہی صرف اس کی خطہ کیا ہوئی کہ اس نے ایک ہی جملہ کہا کیا کہا اس نے بس صدائے بلند گفت برائے سلامتی امام زمانہ وہ آیت اللہ برو جردی سلوات بس اتنا ہی کہا یعنی برو جردی نائب امام مشتہید فقی کو کس کی لیول میں کھڑا کیا اس نے امام زمانہ کی تو ایک نائب امام نے اس کو اپنے نزدیک اپنے علموں میں برداشت نہیں کیا کہاں مائے کہاں امام مسئلہ حال ہو گیا بھئی سارے پرابلم حال ہو گئے بات چلی گئی یہ کتاب قم کی ہے دیوبن کی نہیں ہے بغداد کی نہیں ہے ارے نادانو ایک نائب امام امام زمانہ کی لیول میں اپنے وجود کی سلامتی کو برداشت نہیں کر رہا ہے اور تم اتنے بہگ گئے کہ علی اور حسین کے مقابلے میں کس کو بھی کڑا کرتا ہے سلامت پردے پر محمد وال محمد پورا واقعہ ہے داستان دوستان محمد محمد یہ اشتہار دی اور یہ کتاب حوز علمی اقوم سے چپی ہے تبلیغات اسلامی حوز علمی اقوم جو سینٹر ہے سوچیے جو ایران گورنمنٹ کے انڈر میں ہیں ایسی چیزیں یہاں لکھی ہوئے ہیں اور ایسی حرکتیں یہاں ہو رہی ہیں یہی تو رونا ہے یہی تو مسیبت ہے ان چیزوں کو سمجھنا ہے نادان اپنی نادانی میں بہت کچھ کرتا ہے یہی نادانی تو مسلمانوں کو برباد کر گئی یہی جہالت ایک قوم ہے جو اہلِ بیت کا دامن تھامی ہوئی ہے اب اس کے اندر کانٹروورسی اور اختلافات اور نادانی میں کچھ بھی کہے جا رہے ہیں کچھ بھی بکے جا رہے ہیں نہیں اللہ اللہ ہے رسول اللہ نہیں ہو سکتے رسول رسول ہے علی علی ہے کوئی اور رسول اور علی نہیں ہو سکتے اہلِ بیت اہلِ بیت ہیں کوئی اہلِ بیت نہیں ہو سکتا اور سن لیں اہلِ بیت تو بہت بڑی چیز ہے میرا سلمان ایمان کے دسوے درجے پر ہے کوئی سلمان کے برابر بھی نہیں ہو سکتا میرا عبوزر نوے درجے پر ہے کوئی ابو ذر کے برابر بھی نہیں ہو سکتا اور مالک اشتر علی کی فوج کے کمانڈر ہے کوئی مالک کے برابر بھی نہیں ہو سکتا تو جو مالک سلمان ابو ذر کے برابر نہیں ہو سکتا اور آگا برو جردی کے نزدیک آخری امام کے برابر میں مرجع تقلید نہیں ہو سکتا تو امام زمانہ کو جس علی پناز ہے بڑی عظمت کی باتیں ہیں ایسے گوھر ہیں چھپے میں اس لیے ہم کہتے ہیں ممبروں سے تو عزیزین گرامی کل سے آپ سنیں گے تو یاد رکھئے قرآن اور اہل بیت کا دامن دھامی